بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو کوارڈینیٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر آپ کے پاس کوارڈینیٹ ہو اور اس کے ساتھ نارت اس لکھا نہ ہو تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس میں نارت کون سا اور اس کون سا ہے جیسے یہ میرے پاس ڈرینگ ہے اس پر نہیں لکھا نہ نارت لکھا اس کے ساتھ نہ اس لکھا ہے تو آپ کو کیسے سائٹ پر پتا چلے گا ابھی اس میں نارت کون سا اور اس کون سا ہے اور ایک جیسے ڈرینگ ہے میرے پاس اس پر لکھا ہے نارت اور اسٹ تو اس کا طریقہ کار جے ہے کہ اس کا ہمیشہ ایک ہنسہ زیادہ ہوتا ہے نارت سے اسٹ کا ایک ہنسہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اسٹ ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ پھر ڈیش چار ایک دو تین چار پانچ چھ سات اس کا آٹھ جے سات ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ جے آٹھ ہے جے ایسٹ ہے ہماری نیچے آلی ایسٹ ایک دو تین چار پانچ چھ سات جے سات ہے جے نارت ہے اسی طرح ہم جہاں پر لکھتے ہیں ایک پانچ چھ سات نو بارہ تین چھ سات چھ آٹھ آٹھ اور اس میں جے ایسٹ ہے نیچے آلی اوپرا نارت ڈرینگ پر اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر ایسٹ ہو نیچے نارت ہو اس میں جے نیچے آلی اوپرا ہے ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار جے نارت ہے جے ایسٹ ہے ہم نے گنتی کانیہ کہ کس کے کواڑنیر زیادہ ہے اس کے یا اس کے جس کا ایک حنسہ زیادہ ہے وہ ایسٹ ہوگا اور جس کا ایک کم ہوگا وہ نارت ہوگا نارت اوپر بھی ہو سکتا ہے نیچے بھی ہو سکتا ہے اگر ڈرینگ پر اس طرح نہیں لکھا ہے تو آپ نے گنتی کارلے نہیں ہے وکس کا ایک Convener زیادہ ہے جس کا ایک Convener زیادہ آگا وہ nutrition ہوگا جس کا ایک فگر کم ہوگا وہ نارتھ ہوگا اس کا یہ طریقہ کار ہے جس ڈرینگ پر نارتھ اور اسٹ نہ لکھا ہو آپ گنتی سے کاؤنٹ کر لیں کس کا ایک فگر زیادہ ہے جس کا ایک فگر زیادہ آگا وہ اسٹھ ہوگا جس کا ایک فگر کم ہوگا وہ نارتھ ہوگا پلیز آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اسکرائب کریں میرے پر